بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائے ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ بھائی آپ کے ساتھ میں آج ایک انبوکسنگ کروں گا ائر بڈز کی کوٹ جو کہ مجھے کافی اچھے لگے ہیں لکنگ وائز بھی اور آپ یوز کریں گے تو آپ کو یوز کرنے میں بلکل آسانی ہے اچھا میں نے یہ اپنے لئے خریدے ہیں تو آپ کے ساتھ میں اس کی انبوکسنگ بھی کرتا ہوں اور اس کے چلا کر اس کی پوری ڈٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں مجھے کافی خوبصورت لگے ہیں تو دیکھنے ہی سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھا دوں دیکھنے ہی ٹھیک ہے اس کی بھائی ویڈیو بھی میں شاید آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ابھی اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ مکمل اس کی ویڈیو ایک شیئر کرتا ہوں میں تو آپ کو اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں اس کے اندر جو کچھ ہے وہ دکھاتا ہوں اور ان کی لوکنگ کیسی ہے وہ بھی دیکھاتا ہوں اور آپ کو چلا کر بھائی استعمال کر کے بھی دکھاتا ہوں ان کا سون وغیرہ کیسا ہے ٹچ وغیرہ سسٹم کیسا ہے تو سب دیکھتے ہیں جی اور آپ کے ساتھ اس کے پرائس بھی شیئر کروں گا میں نے یہ ڈسکاؤنٹ میں ملے ہیں تو کتنے میں ملے ہیں کدھر سے لیے ہیں اگر آپ سعودی ریبیا میں ہیں تو آپ انہیں کھرید سکتے ہیں ابھی بھی ڈسکاؤنٹ ہے ان کے اوپر تو دیکھتے ہیں جی تو ان باکسنگ کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے تو آپ کو میں باکس کے مطلق بتا دوں ٹو یہ ورینٹی ہے جی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے آکے والوں کی یہ الٹرہ کمپیکٹ ٹریو ویرلیس ایر بڈز ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کمپیکٹ لکھا ہوا ہے اگر اس کے سائد پر بات کریں تو میں آپ کو دکھاتا چلوٹ ٹچ سسٹم ہے اس میں وہ بھی آپ کے ساتھ میں کلیر کر دوں گا ٹچ سسٹم کیسے ہے ٹوانٹی فائی فارس کی اس کی بیٹری لائف ہے پچیس گھنٹے آپ اس میں بائی میوزک سن سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں تو کانوں میں فیٹ آتی ہے نیچے وہی لکھا ہے پورٹریٹ ہے جی نیچے وہ آئی پی ایکس ایس یعنی کہ وارٹر پروف ہے اگر آپ لگائی ہوئی ہے آپ کو بارش وغیرہ آ جاتی ہے تو آپ کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا اسے آپ کو بارش میں اگر پانی چلا بھی جاتا ہے تو یہ خراب نہیں ہوں گی تو اس کے مطالق مکمل ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے پیچھے مختلف لینگویج میں تو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں جی اسے باکس کو اوپن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ رکھیجی بلیک کلر کے باکس میں رکھیجی ہے تو جو کہ کافی خوبصورت ہے یار باکس وائز بھی اگر اسے اوپن کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ سب سے پہلے میں نکال دوں یہ برز نکال دوں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں تو پھر اور چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں جی تو یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں شاید ابھی قریب سے تو کافی خوبصورت ہے بلیک کلر میں ہیں تو اس میں ائرپورٹس لگے ہوئے ہیں کافی کمفرٹیبل ہوگی اگر میں ابھی آپ کو کانوں میں لگا کر دکھاؤں گا بھی کہ یہ کتنی فٹ رہتی ہیں تو اور دیکھیں باکس کے اندر کیا کچھ ہے وہ آپ ساتھ شیئر کرتا ہوں میں تو یہ اس کی بورنہی باکس ہے اس میں ادھر سے آپ چارجنگ لگا سکتے ہیں اس کو چارج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں رکھیں گے وہ تو آپ سب بھائیوں کو پتہ دیکھ رہی چارجنگ اس کی چل ہوگی ہے میں آپ کو رکھ کر دکھاتا ہوں بھی ہوں کہ یہ کیسے بھائی یہ دیکھیں ایک رکھی ہے ریڈ لائٹ چل گیا ہے یہ چارج ہونے لگ گیا ہے تو دوسری رکھتے ہیں دیکھیں یہ میکنٹ سسٹم ہے ان میں تو ادھر تو یہ دیکھ رہی یہ میکنٹ سسٹم ان کے ساتھ جیسا ہی لگتا ہے تو یہ چارجیبل شروع ہو جاتا ہے ان کا بھی لائٹ ختم ہوگی ہے ٹھیک ہے یہ باکس ہے اس کے اندر آپ اسے رکھ چارج کر سکتے ہیں ابھی باکس کے اندر اور کچھ دیکھتے ہیں یہ ایر بٹس کچھ لگے یہ آگے والے جو ہوتی ہیں ربٹ آپ کے کانوں کے لحاظ سے جو آپ کو بھائی پرفیکٹ لگے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ چار پیس ہو رکھیں انہوں نے جس میں سمال سائز ہے میڈیم سائز لگا ہوا ہے غالباً اور لارج سائز ہے یہ فور سائز ہیں اس کے اندر اور کچھ بک بغیرہ رکھیں گی ہے اس کے متعلق ہی کچھ تو یہ بک کیا پڑھیں گے یار اگر آپ نے پڑھنی ہو تو پڑھ لیجئے گا اس کے علاوہ اس میں کیا ہے جی کیبل رکھیں گی ہے دیکھتے ہیں جی یو ایس پی ٹائپ کیبل ہے تو اس کے چارج کرنے کا یہ دیکھ لیں یو ایس پی ٹائپ کیبل ہے یار کافی اچھی ہے یہ چیز اچھی رکھی گی ہے اس میں کیونکہ یہ چارج جلدی ہو جائے گی یہ میرا اندازہ ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی اسے کانوں میں لگا کر استعمال کر کے اس کا میوزک ویرگا چلا کر بلو ٹوٹ ہے یہ میں آپ کو ساتھ کے لیے کرتا چلوں تو دیکھتے ہیں جی وہ بھی میں نے نکال لی ہے یہ دیکھ لیں ایسا نہ ہو نا کہ کانوں میں لگائی ہو گئے گھرگی پتہ ہی نہیں چلا ہے تو اس کے پرائس بھی آپ کے ساتھ پھر شیئر کر دیتا ہوں بعد میں میں آپ کو جی یہ غالباً اس وقت اس کے آگے جو رپڑ لگائی ہے نا وہ میں نے لارڈ سائز کی لگائی ہے تو اپنے کان کے لحاظ سے آپ لگا سکتے ہیں اور مجھے یہ میں اس وقت بول رہا ہوں نا آپ یقین کریں مجھے یہ میری آواز باہر سے سنائی نہیں دے رہی ہے اندر سے ہی فیل ہو رہی ہے تو بلکل ایسے شور ختم ہو گیا ہے آپ دیکھنے ہی یہ کمفرٹیبل ہے آپ کو میں دکھا رہا ہوں دیکھیں ہی ٹھیک ہے کدھر اسے دیکھنے ہوں یہ کمفرٹیبل ہے آپ اس کو استعمال کریں گے تو دیکھیں بلکل ہو گیا آپ لگا سکتے ہیں اس سے اتار سکتے ہیں اور یہ اس کا چلانے کا کیا طریقہ ہے وہ بات آپ ضرور یہ سمجھ لیجئے گا اس کی بیک سائیڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹچ سسٹم ہے یہ میں آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں یہ بیک سائیڈ پر اس کے جو اس وقت آ رہا ہے یہ سائیڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جو بیک سائیڈ پر اس کے بنا ہو گا ہے یہاں پر صرف آپ نے ٹچ کرنا ہے بس آپ نے ایسے لگایا ہوئے نا اس کو ٹھیک ہے آپ میوزک سن رہے ہیں آپ اس کو ٹچ کریں گے ادھر سے میوزک بریک لگ جئے گا پھر ٹچ کریں گے چل جئے گا کال آئی آپ ٹچ کریں گے کال رسیب ہو جائے گی موبائل چاہے آپ کی جیب میں ہے ٹچ کریں گے کال اینڈ ہو جائے گی دوسرا جو لیفٹ والا ہے اسے کال میں لگائیں گے ٹھیک ہے اس سے ٹچ کریں گے میوزک نیکسٹ چلے گا نیچے سائیڈ پر ٹچ کریں گے سسٹم نہیں ہے تو آکے والوں کی یہ ہے تو میں نے کمپیکٹ جو کہ کافی اچھی چیز مجھے لگی ہے تو میں نے اسی لیے خرید دی ہے تو باکس اس کا دیکھنے جی آپ پھر ایک دفعہ اگر آپ کہیں جاتے ہیں اسے خریدنے کے لیے تو آپ کو یہ باکس زیر میں رکھئے گا آکے والوں کی یا جی کمپیکٹ تو اگر میں نے آپ اپنی بات بتاؤں اس کو کتنے کے لیے تو میں نے کل میں نے ایکسٹرا سٹوڑ کا وزر کیا ہے تو ایکسٹرا سے میں یہ ڈسکاؤن پر لگی ہو اس تھی پچاس پرسینٹ تو یعنی کہ اس کے پرائس تھے بھائی پچاس پرسینٹ ڈسکاؤن میں میں نے لیے سیونٹی نائن کی اس کے پرائس تھے آپ اندازہ لگا لیں ایک سو اٹھاون یا ایک سو ساٹھ ریال اس کے پرائس تھے تو پچاس ریال ڈسکاؤن میں میں نے خرید دی ہے تو اب مجھ کو ملی ہے سعودی ریبیا میں ہے تو اسے بول کر یہ خرید سکتے ہیں آپ 50% ڈسکاؤن میں لگی ہوئی ہیں کافی اچھی چیز ہے یار مجھے ائر برڈز کے لحاظ سے میں یہی بولوں گا ان کو کہ یہ جو سیمسنگ کے ائر برڈز ہیں ان کو ٹکر دیتی ہیں آئی فون کو نہیں آئی فون کے ائر برڈز اس سے کافی اچھے ہیں تو اگر آپ کو میں نے بتا دیا اگر آپ ایکسٹر کے نجدی کے لئے ہیں تو آپ بھی نکھری سکتے ہیں جو کہ کافی اچھی چیز ہے سعودی روز متعلق آپ کو کوئی بھی اچھی چیز جان نہیں ہو تو مجھے کمیٹ کیجئے گا اپنی صدقہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ